ناظرینِ گرامی اسلام علیکم بالا خاتون کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہاری بدولت ہمارے پاس حضرت احمد یسوی کی یہ امانت واپس آگئی ہے بالا خاتون کہتی ہے کہ یہ سب تو آپ کی نیک دلی اور خوش کے خلاقی کا نتیجہ ہے ایدہ بیلی صاحب کہتے ہیں کہ تم نے ایک بہت بڑا عمل کیا ہے یہ لکڑی کی تلوار باقی سیاہ تلوار جیسی تو نہیں ہے لیکن یہ تلوار سب سے افسردہ حالات میں کام آتی ہے یہ ترکوں کے ہر نئے سردار تک پہنچ جاتی ہے جب اسے حق پر چلنے والا سلطان اٹھاتا ہے تو یہ کافر کے دلوں میں آ کر انہیں تباہ برباد کر دیتی ہے اس سے نکلنے والی نورانی طاقت ظالموں کو تباہ اور مظلوموں کے لئے امید پیدا کرتی ہے اس پر بالا خاتون کہتی ہے کہ ہم اس طاقت کو کیسے ڈھونڈیں گے شیخ ایدہ بیلی کہتا ہے کہ وہ شخص جو دشمنوں سے لڑنے کے لئے اپنی تلوار نکالنے کے لئے ہچکچاتا نہیں ہے وہ مرد کا بچہ ہی ہوگا دوسری طرف عثمان دندار اور گندوز بیٹھے باتوں میں مصروف ہوتے ہیں عثمان کہتا ہے کہ ہمیں کلوجہ اصار قلعے کو اسلامی قلعہ بنا دینا چاہیے اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو سب قلعے ہمارے پاس ہوں گے اور ہم ان پر اسلام کا پرچم لہرائیں گے اس پر دندار کہتا ہے کہ سبر سے کام لو عثمان میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت گوسے میں ہو تم جانتے تھے کہ قتل کا الزام تم پر آنے لگا ہے لیکن اس کے باوجود تم قلعے میں رکے عثمان کہتا ہے کہ میں قلعے میں اس لئے رکا کیونکہ گورنر کا قاتل ہی آئیبرس کا قاتل ہے پھر دندار عثمان کی بات کو گمانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کافروں نے قلعے میں ہونے والے واقعہ کا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا ہے ارتکل صاحب کی آنے تک تمہیں اپنی اور اپنے سپاہیوں کی حفاظت کرنی ہوگی اس پر عثمان کہتا ہے کہ دندار صاحب آپ فکر نہ کرے اور پھر خیمے سے باہر نکل جاتا ہے دندار کہتا ہے کہ میں پتہ لگا لوں گا کہ عثمان ہم سے کیا چھپا رہا ہے اور کس مسئبت میں تم پڑے ہو دوسری طرف قلعے میں خستاد یعنیس ایک خط پڑھ کر کہتا ہے کہ بازار سے ہمارے کا آدمی نظام الدین نے ہمیں بتایا ہے کہ اس نے بازار میں عثمان کو دیکھا ہے اس پر کالا نوز کہتا ہے یہ تو واضح ہے کہ عثمان کے سپاہی بازار میں ہی جمع ہیں اتنے میں باہر سے ایک آدمی اندر راخل ہو جاتا ہے استاد یعنیس اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ قاتلوں کا شہزادہ سالوہ دور آ گیا ہے پھر وہ یعنیس سے کہتا ہے کہ میں اپنے سپاہیوں کے ہمراہ آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں دوسری طرف عثمان کائی قبیلے میں اپنے گوڑے کو نہلا رہا ہوتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ چچا نے مجھے تھبکی دی ہے ان کی یہ میٹھی باتیں شہد جیسی محسوس ہو رہی تھی مجھے کچھ گڑبر لگ رہی ہے پہلے وہ مجھے پرسکون کریں گے اور پھر اپنا کام سر انجام دیں گے اتنے میں وہاں آئیگل پہنچ جاتی ہے اور عثمان سے کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہوں تم پر جتنی بھی مسئیبتیں آئی ہیں وہ میری وجہ سے آئی ہیں اللہ تمہیں سلامتی دے عثمان کہتا ہے کہ تم سے تو میرا خون کا رشتہ ہے تمہاری زندگی میرے لیے اپنی زندگی سے پہلے ہے آئیگل خاتون گھوڑی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ کس کی ہے عثمان کہتا ہے کہ یہ ایک پھیری والے کی بیٹی کی ہے اس نے زہر نگل لیا ہے اور میں اس کا علاج کرنے کے لیے دوائی تیار کر رہا ہوں کل میں اسے نئے بزار اس کے مالک کو دینے کے لیے جاؤں گا بورچن خاتون ایک طرف کھڑی ہو کر ان کی باتیں سن رہی ہوتی ہے جیسے ہی آئیگل خاتون اس کے پاس پہنچتی ہے تو عثمان کے باتیں اسے بتاتی ہے بورچن کہتی ہے کہ وہ عثمان کسی خاتون کا گوڑا اپنے ساتھ لے آیا ہے ضرور اس کے دل میں اس کے لیے محبت ہوگی اور وہاں سے چلی جاتی ہے دوسری طرف نئے بازار میں بالا خاتون کاغذ کے ایک ٹکڑے پر کچھ بنا رہی ہوتی ہے اتنے میں وہاں گونچا خاتون پہنچ جاتی ہے اور بالا خاتون سے پہنچتی ہے کہ تم کیا بنا رہی ہو بالا خاتون کہتی ہے کہ یہ میں ایک عاشقوں کے جوڑے کی تصویر بنا رہی ہوں جن کی کہانی اس نے حلب کے ایک سیاہ سے سنی تھی پھر کہتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ جب عثمان اپنے قبیلے پہنچا ہوگا اس کے چچا نے اسے کچھ نہیں کہا ہوگا گونچا خاتون کہتی ہے کہ اس نے کافر کے سینے میں خنجر گوپا تھا اور شیخ عدبالی نے بھی عثمان کے لیے اپنا سینہ کھول دیا ہے اور پھر بالا خاتون عثمان کی سوچ میں گم ہو جاتی ہے دوسری طرف قلعے میں صوفیہ پریشان کھڑی ہوتی ہے کہ ہیلن آ کر صوفیہ سے کہتی ہے کہ نکولس ابھی تک واپس نہیں آیا کہیں عثمان نے اسے پکڑ تو نہیں لیا دونوں یہ سوچ کر ڈر جاتی ہیں کہ اگر اس نے اپنا مو کھول دیا تو عثمان سے خزانہ واپس لینا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا پھر صوفیہ کمانڈر کو بھلا کر کہتی ہے میں نے نکولس کو عثمان کے پیچھے بیجا تھا اس کے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ وہ ابھی تک قلعے واپس کیوں نہیں آیا اور پھر کمانڈر نکولس کی تلاش میں نکل جاتا ہے دوسری طرف کائی قبلنے میں عثمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمے میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اتنے میں ایک اور سپاہی سمسا چاوش وہاں پہنچ جاتا ہے سلام دعا کے بعد سب بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں شروع کر دیتے ہیں بمسی کہتا ہے کہ کافروں کی اصل پریشانی نکولس کا قلعے میں نہ پہنچنا ہے سپاہی سمسا پوچھتا ہے کہ نکولس کون ہے اور کہاں رہتا ہے اسمان کہتا ہے کہ یہ وہی کتا ہے جسے میرے پیچھے مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا میں نے اسے پکڑ کر قیدم کر لیا ہے اب وہی ہمیں آئیبرس کے قاتلوں تک لے کر جائے گا وہ کائی قبلے کے بہادر سپاہی کو مارنے کا انجام دیکھے گا